ڈامپرو کا نواب کبوتر سے فہم ہے یہ ایک دم حلدی کی طرف پیلا اور اس کی آنکھ آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری آنکھ آپ دیکھ رہے ہیں ایک دم سابسطری آنکھ ہے اور یہ چونچ آپ اس کی دیکھ لیے ہلکی مومیا سی چونچ اور ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ کلر یہ کلر لوگ بات دھونڈ دے ہیں گھروں پہ اور یہی کارن ہے کہ ان کے پاس بچے نہیں رہ پہتے ان کبوتروں کے کیونکہ کلر ایسا ہے کہ لوگوں کو دیکھنے نہیں ملے دیکھ رہے نا آپ بیڈیو میں بنی رہی ہے دوستو گزب گزب سوک کرانے والا ہوں بلکل کالا لنگوٹ دیکھیں بلکل کالا لنگوٹ ہے اس کبوتر کا اور ماشاءاللہ ہے اور یہ نر ہے اس کا آپ کو میں پہلے نر کا شوک کرتا ہے ماشاءاللہ میں آپ کو پہلے نر کا شوک کرتا ہوں دوستو نر ہے جو میں آپ کو جوڑا دکھا تھا اس نر کا شوک کیجئے ماشاءاللہ ملکم فرائز میرا نام ہے محمد میراج اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل میراج پراش اوپیسیل جیسے کہ میں ابھی سرپراز بھائی کے لوٹ میں بیٹھا ہوں اور یہ گاؤں نکڑپوری اور زیرا مراد آباد پڑتا ہے ملکم دوستو یہ دیکھئے یہ نر ہے آپ دیکھیں رمپوریہ پیلا مل سر آئی ہے کہتے ہیں کبوتر تو کلر ہر کبوتر جو ہوتا ہے الگ کوالٹی کا الگ کلر کا ہوتا ہے لیکن یہ جو پیلا کلر ہوتا ہے مل سرے کبوتروں کے اندر پیلا کبوتر کلر اور کالے لنگوٹ کالے کندو کبوتر بہت مشکل سے ملتا ہے دوستو سائز جیتنا بڑا ہے ماشاءاللہ للد میں تھے سرپاوئے کے جو میں نے آپ کو پیچھے سوکایا تھا ان کا سائز بہت بڑا تھا اور جو میں ان کا عمل سروں کا پیلو کا سوک کرانے لگا ہوں یہ بھی اللہ جو سائز کے اور بڑے کبوتر ہیں یہ دیکھئے لنگوٹ بھروپ کالا ہے اور نیچے کا لنگوٹ بھی میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھئے کالے نغون اور نیچے کا لنگوٹ جو ہے لال ہے ماشاءاللہ اور میں آپ کو دوستو اب اس کی مادہ کا شک کراتا ہوں دیکھئے دوستو یہ مادہ ہے یہ مادہ ہے اور میں نے ابھی جوڑے کا سوک کرایا تھا آپ کو یہ دیکھئے یہ اگدم کالی آنکھ میں کالی آنکھ میں ہیں اور کالی چونچ کالے فلک اور آپ دیکھ رہے ہیں نا ان کا کلر کلر بہت پیارا غزب دوستو میں جدنی تاریب کرو کم ہی کم ہے اس کلر کے کبوتر برائے نام ملتے ہیں دیکھ رہے ہیں تغڑے بھی ماشاءاللہ بہت فل سائز میں ہیں اس سے بڑا سائز کیا آدمی دھونے گا اور لنگوڑ دیکھئے کالا کالا لنگوڑ اور آپ کو پنجوں کا شک کراتا ہوں میں دوستو یہ اس کے جامنی پنجے ہیں اور نیچے کا لنگوڑ کالا ہے اور بہت پیاری مادہ ہے ایک بار اور آنکھوں کا شک کر لیجئے یہ اس کے آنکھوں کا شک کر لیجئے دوستو گر بھی بہت ہے پاسینہ نکل گیا بلکل ایک دام پاسینہ نکل گیا دیکھئے دیکھئے دوستو یہ ماشاءاللہ ایک جوڑا یہ ہے دیکھئے آپ میرے حالات میں دیکھ رہا ہوں کا پاسینہ لے لگا آپ کی بھی آپ کے خاتر ویڈیو دے رہا ہوں یہ بلکل ماشاءاللہ میں آپ کو پہلے نر کا سوک کرتا ہوں دیکھئے دوستو یہ ہے نر یہ رامپرو کا نواب کبوتر سے فہم ہے یہ ہے ایک دام حلدی کی طرح پیلا اور اس کی آنکھ آپ دیکھئے ماشاءاللہ کتنی پیاری آنکھ آپ دیکھ رہے ہیں ایک دام سابسطری آنکھ ہے اور یہ چونچ آپ اس کی دیکھ لیے ہلکی مومیا سی چونچ اور ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ کلر یہ کلر لوگ بات دھونڈ دیں گھروں پہ اور یہی کاران ہے کہ ان کے پاس بچے نہیں رہ پہتے ان کبوتروں کے کیونکہ کلر ایسا ہے کہ لوگوں کو دیکھنا نہیں ملے دیکھ رہے ہیں نا آپ بیٹیو میں بنے رہی ہیں دوستو گزب گزب سوک کرانے والا ہوں بلکل کالا لنگوٹ دیکھئے بلکل کالا لنگوٹ ہے اس کبوتر کا اور ماشاءاللہ اور دیکھے دوستو اس کے نا گھون بلکل ایک دم بلک ہے بلک ہے نیچے گا لنگوٹ بھی بھکالا ماشاءاللہ ایک باہر ہو رہا ہے اس کا اینسی چرا گاہ سکلی ہے ماشاءاللہ جدنی بارے سے ہاتھ دیکھ رہا اتنا پیلا اتنا خوبصورت کبوتر ماشاءاللہ اللہ نظر بس سے بچائے اور آپ اس کی مادہ کا شکیج دیکھے دوستو یہ ہے اس کی مادہ یہ بلک آنکھ میں ہیں موکی آنکھ کی یہ مادہ ہے چھوٹی چونس والی ہے کبوتر کی چونچ اس طرح کی مل جائے تو گزب ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اور کبوتری جہا ہے ایک دم بلیک نہیں ہے لیکن یہ کہنا میں تھوڑے موہ کے کلر میں ہے لیکن بڑی مادہ ہے بڑے بازو کی ہے کالے لنگوٹ کی ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ اور اس کا لنگوٹ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے دیکھ رہے ہیں لنگوٹ سے لے کے دن تک بلکل چڑھا بھی پہنچ کی ہے چھتروہ پہنچ ہے اور اس کے ناخونوں کا شوق چھوٹے ناخون بڑی پونچ اور جباب میں ایک جباب ہوتا ہے یہ دیکھ لیجی ایک بار اور شوق کر لیجی دوستو میں آپ کو ایک اور جوڑے کا شوق کراتا دیکھیں دوستو بائٹ آنک کا جڑا دونوں بائٹ آنک ہے یہ مادہ ہے اور یہ نر ہے اس کا آپ کو میں پہلے نر کا شوق کراتا ہوں ماشاءاللہ دیکھیں دوستو یہ نر ہے جو میں آپ کو جوڑا دکھایا تھا اس نر کا شوک کیجئے ماشاءاللہ ایک دم کلر تو پیلا آپ کیا بتاؤں آپ کو دکھائی دی رہا ہے اور بڑے بازو کا لال کندو کا کبتر ہے ماشاءاللہ اور صدا بھائی یہ رام پروبالی کا کبتر ہے جو رام پروبالی آپ کا نر ہے اس کا بیٹا ہے یہ ہے اور اس کا بھی لنگوڑ دے گے باپ اور بیٹے میں کوئی کمی نہیں ہوگی آپ بھی ویڈیو میں یہ سوچ رہوں گے شاید اسی کبتر کو دوارہ سے دکھا رہے ہیں لیکن فرق آپ دیکھ سکتے اس کا لنگوڑ بلو کالا ہے بس یہ تھوڑے کندے سپیت تھے اور یہ پورا کالی جو پونچکا ہے اس کے نخونوں کا شک کراتا ہوں آپ کو رام پروبالی کا کبتر کا یہ پتھا ہے یہ اور لنگوڑ آپ اس کا دیکھ رہے ہیں نیچے تھوڑا سپیت ہے لیکن کالا لنگوڑ ہی مانے جاتا دوستو یہ ایک بار اور آپ اس کا شک کر لیجئے دیکھیں دوستو پڑیا کبتر ہے ماشاءاللہ بہت پیارا آپ اس کی مادہ کا شک کیجئے دیکھیں دوستو یہ مادہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا تھا اس کی مادہ ہے اور میرے کیمرے کی لیٹ گھر پہ رہ گئی ہے پتہ نہیں آپ کو میری آواز شاف آ رہی ہوگی یا نہیں آ رہ گی لیکن اس کی آنکھ دیکھیں دوستو کتنی پیاری آنکھ ہیں اور مومیا چونچے ہلکی سی اور اس کا کلر آپ دیکھ رہے ہیں نا پیلا کلر آپ کہاں تک آپ کو پیلا بتاؤں اگر یہ کبتر بزار چلے جائے نا تو کہتے ہیں میلا لگ جائے گا میلا میلا لگائیں گے رامپور کے لوگ ان کبتر آنکھ یہ کہنا ہے بلکل پیلے اور یہ خاصیت ہے ان کی جو باہر کے کندے کالے کالے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور کالا لنگوٹ چھپڑرا پونچ بہت پیاری شاندار مادہ ہے نیچے کا لنگوٹ لال ہے اور آپ اس کے پنجوں کا شک کیجئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کالے پنجے ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک جیسے کالپورٹ یا کبتر بھرا ہوا ہوتا اس طریقے سے یہ بلکل نیچے سے اوپر تک بھرا ہوئی ہے عمل سری مدین ہے اور